جن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے آج کا یہ پرگرام یوم جمہوریہ کے مناسبت سے سجائی گئی ہے مجھے نات پاک کا حکم ہوا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس عنوان سے یہ مجلس کو سجایا بسایا گیا ہے اسی عنوان پر چند شیر آپ کی سماعتوں کے حوارے کرتا ہوں ملعظہ فرمالے میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب حافظ جلال الدین صاحب کا اور یہاں کے تمام عراقین کمیٹی کا جن کی دعوت پر میری حاضری ہوئی ہے خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر جعوید صاحب مرشد بھائید صدر صاحب نوشاد علی صاحب یہ تمام لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ سب کی دعائیں چاہتا ہوں پڑھتا ہوں بطور خاص ملعظہ فرمالے پہلی بار حاضری مجھے ایسا لگنا چاہیے کہ میں یہاں آپ کا بہت پرانا اور جانا پہچانا ہوں اس طرح سے سنیں انشاءاللہ یہاں آپ کو بہت محبت ملے گا نیچے پکڑا گنگا جملی کی تہذیب کو ذہن میں رکھیں اور یہ شیر ہندو مسلم سکعیسائی سب کا ہو سممان بنا ہو ایسا ہندوستان بنا ہو ایسا ہندوستان ہندو مسلم سکعیسائی سب کا ہو سممان بنا ہو ایسا ہندوستان ساری دنیا سر ہو انہوں کی میرے بطن کی شان بنا ہو ایسا ہندوستان بنا ہو ایسا ہندوستان ماشاءاللہ یہاں ہمارے حافظ جلال صاحب بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے اپنی دعاوں سے انہوں نے نوازا ہے آپ حضرات بھی شرکت شرکت کر سکتے ہیں میں پڑھتا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمالے یہاں سے بند پڑھتا ہوں ڈاکٹر جاوید صاحب اور ہمارے صدر صاحب اور آپ کا معلوم نہیں ہمارے سلیم بھائے جن کا میں نام نہیں جانتا ہوں ان تمام لوگوں کو اس بند کے اندر شرکت کرتا ہوں ملحظہ فرمالے دوبارہ ارشاد ہو دوبارہ ارشاد جبا کا نام کیا جبا ہے اتہ سراؤ ماشتر خرشید صاحب اور ماشتر خرشید صاحب جو آج کے زلسے کی صدارات فرما رہے ہیں ان کی موجودگی میں یہ کلام حاضر کرتا ہوں مرشید صاحب دوبارہ جب اٹھوں گا انشاءاللہ سارے لوگوں کا نام ڈال دیجئے گا میں پڑھ دوں گا پڑھ دوں گا پڑھتا ہوں بطور خاص ملحظہ فرمالے مرشید صاحب آپ کی شرکت ہاں کرتا ہوں ملحظہ فرمالے کہ بناو ایسا ہندوستان بناو ایسا ہندوستان گنگا جمنہ سرسوتی کی ندیان جی سے ملتی ہو ندیان جی سے ملتی ہو ندیان جی سے ملتی ہو مسکان میڈیا یہاں پہ تشریف رکھتی ہے یہ بند ہندوستان کے وزیر آلہ تک پہنچنی چاہیے میں شیر پڑھتا ہوں ملحظہ فرمالے کہ بناو ایسا ہمنا سرسوتی کی ندیان جی سے ملتی ہے ندیان جی سے ملتی ہے گلشن کے گوشے گوشے کی کلیان جی سے کھلتی ہے کلیان جی سے کھلتی ہے کلیان جی سے کھلتی ہے ہولی عید ملن میں سب کو گلے ملے انسان بناو ایسا ہندوستان بناو ایسا ہندوستان بناو ایسا ہندوستان بناو ایسا ہندوستان ماشاءاللہ ہمارے نوشاہد بھائی نے شرکت کی اور اتصرا کی کچھ نجوانوں اپنی دعاوں سے نوازا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پڑتا ہوں بہترے خاص ملازہ فرمالے کہ ساری دنیا سیہو اناکی ساری دنیا سیہو اناکی میرے وطن کی شان بناو ایسا ہندوستان بناو ایسا ہندوستان اور اس کلام کا سب سے خوبصورت بن آپ کی نظر کرتا ہوں ملہی زفر مالک کہ ہم انسان ہیں آو مل کر انسانوں سے پیار کریں انسانوں سے پیار کریں گنگا جمنا تہزیب کو ذہن میں رکھیں ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم آپس میں ہندو ہو یا مسلمان سب کو گلے لگائیں سب ملجل کر رہیں میں شیر پڑھتا ہوں ملہی زفر مالک کہ ہم انسان ہیں آو مل کر انسانوں سے پیار کریں انسانوں سے پیار کریں انسانوں سے پیار کریں اشفہ پولا باپ و نہر کا گلشن گلزار کریں کا گلشن گلزار کریں کا گلشن گلزار کریں گیتہ کا سممان ہو جس میں لوگ پرے پر آن بناو ایسا ہندوستان بناو ایسا ہندوستان یہ کمیٹی کی پوری ذمہ داری ہمارے حافظ بلال بھائی سمحالے ہوئے ہیں اللہ جزائے خیر دے شکریہ اچھا اچھا یہ اتا کرما کے لوگ اتا کرما کے لوگ جو ہیں بہت دیر کے بعد اتا سرا اچھا داری یہ داریت کے لوگ جو ہیں بہت دیر کے بعد ہمارے حافظ صاحب کہتے ہیں کہ جب پڑھتے پڑھتے آپ بلکل آدھا کو پہنچیں گے اس کے بعد یہ لوگ شروع ہوں گے میں پڑھتا ہوں وطرخاص ملحظہ فرمال ہے کہ ساری دنیا سے ہو انہا کی ساری دنیا سے ہو انہا کی میرے وطن کی شان بناو ایسا ہندوستان بناو ایسا ہندوستان ملک کے آزاد کرنے جتنا بڑا کردار مسلمانوں نے آدھا کیا ہے اس کی تاریخ شاہد ہے میں پڑھتا ہوں بہترخاص ملحظہ فرمال ہے کہ جنگ آزادی میں ہم نے سینوں پر گولی کھائی سینوں پر گولی کھائی ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے تلاوت کر لیتے ہیں بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ میں پڑھتا ہوں بطرخاص ملحظہ فرمال ہے جنگ آزادی میں ہم نے سینوں پر گولی کھائی